الحمدللہ رب العالمین وَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَئِئِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ إِذَا حَوَى مَا طَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى صدق اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ اَلَوْنَا لَنْنَبِيَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حمدِ بِحد مَرْ خُدَائِ پَاکْرَا آنکِ ایمان داد مُشْتِ خَاکْرَا ہزار بار بشویم دہنزِ مشک و گلاب حنوز نامِ تو گفتن کمال بے عدویست بندہِ پروردیگارم امتِ احمد نبی دوست دارم چاریار تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حرولی بعد از حمد و سنا نہائیتی معزز و محترم علماءِ کرام اہلِ اسلام الشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ آپ سب دی اور بندہِ ناچیز دی اس بزمدِ اندر حادری قبول فرمائے میرے انہیں بچیاں نے اپنے والد دی سرپرستی و جاج دی یہ محفل کرائی ہے اللہ اینہ دے گھرنو آباد تشاہد کر دے ہروں بندہ جرہ حضور دے ذکر واسطے دین واسطے کوشش کریں اللہ تعالیٰ انہوں ضرور خیر عطا فرما دے عزیزم اللہ ارشاد فرما دے سبحان اللہ اصرابِ عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے او ذات اللہ اصراب جس نے سیر کروائی یاد رکھئے سفرج اور سیرج فرقن میراج سفر نہیں سیر ہے تو سوال ہے کہ سفرج تسیرج کی فرق تو عرض ہے کہ سفر کرنا ہوئے تسفر نو مسیبت سمجھا جانتا ہے اور سمجھا گیا ہے اور لکھیا گیا ہے کہ سفر مسیبت تسی لہور جانا ہوئے سفر کرنا ہے مسیبتیں تجے تسی لہور جانا ہے سیر کرنا ہے تے پھر بھئی وہ انجوائیمنٹیں پکنا کی تو میراج سفر نہیں میراج سیر ہے اور انہوں تسی آپ بہتر جان دے انہوں کہ جے سیر کریے نہ آپ وہ دا بھی بڑا مزا ہے تے جو جے کوئی اور کروائے تھے بندے صرف سیر کرنی ہوئے تو مڑ بکھرا مزا ہے کی خیال ہے ہاں مدب سیر تا خرچہ کسی اور دا ہوئے پھر بندہ صرف سیر کرن جائے تو پھر تے سواد ہی بڑا ہوں دا ہے آتے جی اپنے پیسے تو کرنا ہوئے تو پھر بھی ہوں دا ہے پر وہ نہ نہیں ہوں دا اتھے لفظ استعمال ہوئے اصرا اللہ دی اصرا کہ نبی پاک نے سیر خود نہیں کی تھی اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کروائی تو چکہ اے سفر سیر بڑی عجیب سی عقل میں جنیس یا اوناڑی تو اللہ نے اس نو اپنے نام تو شروع فرمایا سبحان اللہ اصرا کہ تو عقل دے پیمانے تے اے سوچیں گا کہ کمیں ہو سکتے کہ اٹھارہ سال دی سیر ہوئے کہ کوئی سیر کر کے واپس آوے تے پھر بستر جے گرم ہوئے کنڈی جے الڈی ہوئے تے پانی وضو آڑا جے ٹورتہ پہ آوے اینج ہو نہیں سکتا تو اللہ فرمایا سبحان اللہ اے وکھین اے دعویٰ نبی دا نہیں کہ میں سیر کیتی اے دعویٰ اللہ دا ہے کہ میں محبوب نو سیر کرائی اے سوچ نہیں انہیں دے ارز کرانگا کہ اللہ کون اے جملہ سید یعقوب شاڑی اوری فرماندے اے جلہ جلہ شاڑی فرماندے ہے کہ سبحان اللہ تی شروع کرن دی حکمت وے کہ اللہ فرما رہے نے بندیا میں او اللہ پتھر چوٹنی پیدا کر دی تو کیا اے اکل من دی اٹھنی چوٹنی پیدا دی پتھر چوٹنی پیدا اکل دیکھاتے چاہی نہیں سکتا نہ سین تسلیم کر سکتی لیکن اللہ فرما دی نا کتاللہ و سکیا ہا فکذبو بندیا تسی غور نہیں کی تا جی نا قتال سین حضرت صحل علیہ السلام دی اٹھنی حضرت صحل دی قوم نے اے ارز کی تی کہ اگر ایس پتھر چوٹنی جم پوے اور اٹھنی پیدا ہوں دیا پھر سو پوے دو دی نا دے جی پورے قبیل کافی ہو پھر عزی من جانگے کہ تسی اللہ دی سچ نبی اللہ فرمایا سوڑے تسی ہاں کرو حضرت صحل علیہ السلام نے فرمایا تسی پتھر دے کول آ جاؤ تو ایسا ہو گا ایسا ہو گا تو قوم آ گئی تو پتھر چوٹنی پیدا ہوئی اور اس نو قرآن قریب اللہ دی اٹھنی آکھ آگیا نا کت اللہ اللہ دی اٹھنی تو جو ہے جی آہ حضرات محترم اس اللہ نے جنہیں پتھر چوٹنی پیدا کیتی ہے جس نے عمر کون اور زمین اور آسمان بڑھائی نے اس اللہ نے فرمایا ہے سیر کرنی مشکل ہے پر میرے واسطے کروانی مشکل نہیں سبحان اللہ اسرہ بے عبدہی ہم نے اپنے عبد خاص کو شیر کروائی عبد اسیان ٹھیک ہے اور عبدہ حضور نے عبد اسیان عبدہ حضور نے فرق کی عبدہ نے جریان دینے اللہ سونے ہاں تو راضی ہو جا عبدہ ہو جنہ اللہ فرما دے سونے ہاں تو راضی ہو جا وَلَسَوْفَيُوتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو تو یہ عبد اور عبد اقبال فرما دے نا عبد چیزے دگر عبدہ چیزے دگر عبدوں نے جڑے اس انتظار رچنے کے لکائے الہی نصیب ہو جائے عبدوں نے جڑے اس انتظار رچنے کے دیدار الہی ہو جائے عبد ہو اجڑا گھر ستے اون تو اللہ فرما دے جبریل جاؤ اور مصطفیٰ کریم انو فرماؤ ان اللہ بے شک اللہ مشتاق ہے آپ دے دیدار دا اللہ اللہ مشتاق ہے دیدار مصطف سرکار آپ آؤ تو فرق ہو گیا بلکہ صاحب مرکات نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھ ہے عربی مشک آدھ یاشید آپ فرما دیں کہ العبد بمنزلت المرید وعبده بمنزلت المراد ہائے ہائے حاض الفرق بین الکلیم والحبیم آپ فرما دیں کہ باقی سارے نبی نہیں لیکن سارے نبی مرید دی منزلت اللہ دی بار گائج اللہ انبیاد مرشد اللہ انبیاد مرشد اور سارے نبی اللہ دے مرید نہیں میرے نبی پاک سرکار اللہ دی مراد بھی نہیں تے اللہ دے مرید بھی نہیں جو میں سارے صحابہ حضور دے مرید نے تے عمر بن آپ انہوں مسئلہ سمجھ چاہ رہے ہیں آپ انہوں مسئلہ سمجھ چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ انہوں برکت اتا فرمائے اور آپ ترادی ہو جائے مسئلہ دی قیمت اس نے سمجھ لے نہیں دے جناب جس نے سمجھ لیا اس نے قیمت ادا کر دی تا سنی اور یاد کیجئے عرض کی کر رہے ہیں حضور عبدہو نے کائنات جس دی رضا چاہے وہ اللہ ہے اللہ جس دی رضا چاہے وہ آمین ادل حال ہے ایسا میں کریئشن نہیں کیتی یہ میرا نہیں کہنا میں نہیں کہہ رہے اب میں گل بڑھائی یہ نہیں وَلَسُوْ فَيُوتِكَ رَبُّكَ فَتَّرْضَا ایسا خالق نے خود خالقِ کائنات نے ارشاد فرما رکھا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاحَا ایسا خالق نے خود اپنے کلامِ مجیدج فرما رکھا ہے اور میرے آللہ حضرت نے اس دہ ترجمہ فرما رکھا ہے تاجدارِ بریلی میرے آللہ حضرت بولے تو فرما نے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتے ہیں رضا محمد اور کیا خوبصور جملہ بولا فرما دنے زہِ عزت و اطلع محمد کیا عرشِ حق زیر پائے محمد کیا عزتہ نے رسول اللہ دیاں کہ اللہ دارش رسول اللہ دے قدمہ دے تھلے ہے زہِ عزت و اطلع محمد زہِ عزت و اطلع محمد کیا عرش حق زیر پائے محمد دلو جان دون فیدائے محمدی خدا ہم کو کرے خاک پائے محمد خدا ہم اللہ اب خواجی صاحب ہے خواجی ہیں کی کوئی نہیں بھائی کی پتا ہے تیری سلام و راندی بھی ہے نبیج متوجہ ہو بھئی توجہ ہے توڑی ماشاءاللہ حضرات اسرابیابدہی سیر کروائی اپنے عبد لیلن رات دے تھوڑے جہی سے ساری رات نہیں رات دے سوال پیدا اندہ ہے بھر سیر دے کری دی اللہ رات نو کیوں کرائی راتی تے انیرہ اندہ ہے تو پھر سیر کی ہوئی تو بھر سوال ہے نا اور اس سوال بقیدہ لکھے اے فردہ بزرگان کو جواب دیتے ہیں بھر لیلن کی مطلب لیلن تے ہوئی بھر رات نو سیر رات نو تے شہدیس تھی کوئی نہیں تو حضرات محترم اے ہی تے گھر لیل تھوڑا جا سوچنا سوچنا دے پھر سمجھ آ جاندی جتے رات تے دن ہے نا اے تھو تے حضور کہے نہیں جتے سیر کرنی ہے یہ اتھے نا رات ہوں دی یہ نا دن ہوں دی چونکہ گھر ساڑے ناڑپی ہوں دی یہ سوال سیدہ سیاب اے تواڑے ہی صاحب نا رات دا بیڑا سی جدو سیر ہوئی جتے رسول اللہ تشریف لے گئن آسمانہ توتا عرشہ فرشات عرشہ توتا حضور کہیں جنت دوزہ کے جو اتھے پھائی جی نا رات دینار دینے ایک اللہ ہی تے ساڑی جانے وہ رات تے دینے توتا دارو تباسی میرے نبی پاک سر لیلہ جتے اے زمین ہے نا اللہ تعالی نے لوکم فرمایا ہے وائی تکھلو جا جتے ہیں اللہ اتھے رات نو کھلار دیتا ہے رات نو بریک لا کے زمین نو تے اللہ کائنات نو تے وچو اپنا معبوب کڑ لے اللہ نے کائنات وچو حضور کڑ دینے تے حضور تے نکلن نار کائنات رک گئی رمضان نو سمجھے حضور کائنات چون نکل جان تے کائنات رک جان دیئے تے جے چل دی پیئے تے دا مطلب حضور اونوی بچ ہے نے اس کائنات مسئلہ سمجھائی بیٹا کی نہ آیا اگر کائنات دا نظام چل رہے ہیں تے دا مطلب حضور کائنات بچ ہے نے اگر حضور نکل جان تے نظام کائنات رک جان رہے تا آئیت سید محر علی شاہ اور آئے جملہ بولے آسید شاہ جیوری بھرمانے نے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے چہانا کھا ساڑھی بھی جان ہے شفیق چیستی صاحب دی بھی جان ہے کیوں وہاں بھی ٹھو ساڑھی سارے بھی جان ہے ساڑھی جان ساڑھی چو نکل جائے تے جتے 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 ہر یہ ہوئے ہوتے کل ہو جان دی اب اندہ مار جائے تے کمائی بی بی زینی کوڑ ہوئی ہے بندہ تو اندھر اکھا ماد کرو پوچھن کیوں تو آن دے کھلیاں رہ گئی ہیں جان نکل گئی تے پھر کوئی نہیں جے باندھوڑی ہیں کیونکہ جدو جی سمیچ جو جان نکل جائے جتے کوئی شہ اندھی ہے نا اب اندھر او دے بازو پھدے نال آشدن پیر سیدھے کارشدن مکہ اندھر کبر جانا سو تا ڈنگا تے نہیں جنے رکھنا سیدھا کارشدو کیونکہ جان نکل گئی پھر انہیں سیدھے آنی جی ہونا جتے نکل گئی اتھے ہی رہ جانا اے رمزے ساتھے جی سمیچ جو جان نکل جائے تو جتے جتے کوئی شہ ہوئے اتھے رہ جان دی حضور پوری کائنات دی جاننے جدو حضور نکلیں تو جتے ابو جالہ اتھے ہی رہ گئے جتے ابو بکر آئے اتھے ہی کھڑے ہوگئے اٹھارہ سال لنگے پیہ جان آئی تے تا چلی نہیں تے اٹھارہ سال سبیدہ ابو جال وہ ساری رات مانگا دی نہیں ہو سکنا کی ہویا ہے دیں نہیں چڑھنے اللہ فرمایا ستیارہ اندویا میں کھل کھل کر دائیں کوئی سمجھائیے کوئی نہ شہر پہ جانا سی بھائی میں اٹھی رات ہو گئی ہے کی کا لہ دیں نہیں ہونو رہا اللہ سمات ہڑی آئے اٹھنے نہیں دیتا ہاں جی اٹھارہ سال دی طویل رات ہو گئی حضور نکھڑ گئے تو کائنات دیا نبزہ روک گئی عزیزہ نے من تانیا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تیر عبدی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا اللہ ہوتا لیلہ رات دے تھوڑے جائی سے یہ پھر بعد سنگی جڑے آؤں چونکہ رواج آگیا ہے ترجمہ پڑھندا پھائی جی ترجمہ پڑھنا نار عربی سمجھے چند نہیں آؤں گی جدود ترجمہ پڑھنا نار مولوی آئینے او دودہ ساڑھے بھر کے او دودہ ہی کام خراب ہوئے ہیں ہاں جی اگر دیکھ بندے میں نونا شاید لیاقت بھی کھول سی دیکھ بندے سوال کیتے ہیں اوزہ کہ کہ سورت یاسین مجلک ہے کہ کافر کہن گے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا ہے تو خوابگاہ تے بڑا سونا جیا محلوم دے تو مڑ کافران تے عذاب تے کوئی نہیں ہونا میں دل بھی سوچا اے جس بند اعتراض کیتے ہیں وہ اس ترجمہ پڑھے ہیں مرکت تا ترجمہ خان کا کسے کر چھڑے ہیں خوابگاہ کر چھڑے ہیں تو اس خوابگاہ پڑھ لیا ہے میں کہ پا جی ترجمہ غلط ہے مرکت سدے نے کبر نو مرکت کس نے سدے نے کبر نو تو اوہ خوابگاہ ترجمہ ہوتا کر لیا ہے بھائی رہا تھا ان خوابگاہ ہوتا مطلب تو خوابگاہ اور ہندی کہ کبر کبر ہندی تو اللہ قرآن پا کے سری نصنا لرشاد فرمایا اَنَّارُ يُعْرَدُونَ عَلَيْهَا کافران اٹھتے صویرے شامی آگ سٹھی جان دی یہ دوزرخ تو ترجمہ جدودہ بندے پڑھنے لگے نا تھوڑے پڑے تو پھر گوھار بندے پہ چھ نفس ہویا پوچی سے ترجمہ پڑھ لی دیں نو آن دن بھالا مولویاں تے آجی تاہی آجی نا ساڑے آتھی کام آیا جو میں کہیں ماری دس چوہ ان سوڑ دکٹی لبیت ہو سا کیا میں پنساری ہیں انہوں نے سوڑے جے پنسار ویک ہے کوئی نا انہوں نے ایک سوڑی نیگٹی نالتے پنساری نہیں نا ایک قدیس ترجمہ کے دے پڑھ لینے آؤ جی دے اسے بھی آ ترجمہ لائی پھر دے جی تو پا جی ترجمہ پڑھا نال گال سمجھ بے چھے تو ترجمہ پڑھنا غلط نہیں پڑھو عالم کھڑ بیٹھ ترجمہ پڑھو ترجمہ پڑھنا غلط نہیں لیکن پڑھو کیسے عالم کھڑ بیٹھ کے تاکہ تو انہوں ترجمہ میں جتھے اشکال پیدا ہوئے ہو عالم اشکال نو رفع کرے کیا ہے یہ دا مطلب ہے یہ دا ہے مطلب اللفظ ہے لیلن اسی ترجمہ لیلن دا مطلب لیل دا مانا ہندہ رات لیکن اسی کرنے آراد دا تھوڑا عصہ تو سوال پیدا ہوئے گا بھائے تھوڑا کی دا ترجمہ ترجمہ تو دا علماء فرما دے لیلن دا اٹھے تنوین آوے دو زبران اٹھے آ جانا ایک قلت تے دلالت کر دی اتنوینو لیتقلیل ایدھم تو مراد ہندہ ہے تھوڑا عصہ تو اٹھے زبران بھی تے نشان آتی انہوں بھی تے سمجھنا جیسا کہ تو سی ترجمہ کر دیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو شروع کرتا ہوں دا لفظ بیچ لکھے آیا کوئی نہیں ایسا ہی جیسے لفظ دا شروع کرتا ہوں ترجمہ نام او بیچ ایسا ہی اشراو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن انہوں دا بیچ لکھے آیا کوئی نہیں لکھے آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بندہ پھر ایران آنا شروع کرتا ہوں کی تعلق ہے تو پا جی ترجمہ پڑھنا جائد ہے یہ بڑا ضروری ہے پر پڑھنا عالم دین کھڑ چاہیے وہ سائیں سردار آکھیا آپ ادریان ہون سردار خجر شرمہ والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دیکھیں جیڑی آپ ادریان ہون دیا ہے نو وہ اکثر خراب ہی ہون دیا وہ آپ پہ ٹرگیاں ہون دی یہ نہ پتہ سوری کونی نے امدہ کی دے جانا ہے تو اکثر آج کل جیڑے محققین بنے نے وہ ترجمہ دے محققین کسے ترجمہ کیتا ہے وہ پھر کہتے تحقیق شروع کر لے یہ محققین کا بھائی دی اے علم ہے تھی میں تے نہیں آنا دا کہ میں عالم ہاں لیکن عالم جیڑے نوازہ بیکھے ہیں انہیں گلو بیٹھے ہیں انہیں گوڑ چار دن پڑھ دے رہے ہیں تو عالم بیکھے ہیں رسیب عالم کینہ نوازہ دنے اے دعویٰ نہیں بیسی بھی عالمہ لیکن عالمہ گلو ماندہ بھی کھوڑ جسر تے پھر ہوئی جائے سو عالم پڑھ بیٹھ کے سمجھا کرو تاکہ تو انہیں سمجھ جاوے جی مین المسجد الحرام سیر کروائی مسجد حرام تو مسجد اکسا تک اللہ نے پھر مسجد اکسادہ تعریف کروایا مسجد اکسادہ اللہ نے تعریف کروایا مین المسجد الحرام الہ المسجد الاکسادہ مسجد اکساؤ جی دے بار برکتانے تو مسید تاں ویچ برکت اندھی یہ بار کی برکت ہے تو اٹھی مسید دے بار برکت ہے بار تنالیاں نے تکڑیاں نے تو اندر برکت ہے کیونکہ اللہ نے گھارے نماز پڑھین دی یہ قرآن پڑھین دا عبادت اندھی اندر برکت ہے لیکن اللہ فرما دے بسجد اکسا او بسجد جی دے بار برکت ہے حولہو چار چفیرے برکت ہے یہ منفرد بات ہے کہ او دے بار برکت ہے تو علماء نے تفسیر شرع دے اندر لکھا ہے جیسا کہ تفسیر راضی دے اندر ہے اور بہت ساری تفسیر دے اندر ہے کہ او دے بار برکت دی وجائے وے کہ اس مسجد دے چار چفیرے اللہ دے نبیان دیاں کبرانے حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اے انبیاد کبور نے اس جگہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اللہ دے نبیان دے مدارات نے اٹھے اس تو اللہ فرمایا ہے بارک نہ ہو لہو کہ او دے چار چفیرے برکتانے اے دا مطلبے جتھے اللہ وارے آن دیاں کبرانوں اور اٹھے برکتانوں دیاں نے تے اٹھے جانا چاہیے تھے لیکن کر یہ کی جہ دو اسی سننی جان لگ پہایاں مزاراں تھے ساڑھیاں بی بی ہیں تھے بندیاں آکھ ہے بلہ مرد با میں نکلی بھی اٹھے جانا چاہیے وہ نکلی علوی دب بھی جانا ہے میں کہا اصلی ہیں تھے بورا جمینوں نہیں رہا تھے نکلی علوی بھاج بھی ہو کھلو جاؤ اے خواتین اسلام اپنے گھرہ میں جنبیہ کرو اللہ قرآن نے فرما دینا اورتاں اپنے گھر رہے ہیں آیت نمبر دو اللہ فرما دینا اورتاں اپنے گھرہیں چرو اللہ فرما دینا اے خواتین اسلام اپنے گھرے چرے کہ اللہ دا قرآن پڑھا کرو اور پھر بعد مذہبہ کوڑتے بلکل ہی نہیں جانا چاہیے بعد مذہبہ دے مقامات دے نہ جایا کرو انہ دی محافل وچ نہ جایا کرو صرف اہل سنت دی محافل اجتے اہل سنت دے بزرگاں کوڑ جایا کرو بیڑا اہل سنت دے او دے کڑ جا ساتھ باقیان کوڑ جانا گناہ ہے کیوں اقائد دے خراب ہوندہ خطرہ ہے بات دی سمجھا ہی کوئی نہ تو سی آگ سو لائے اپنی دکان دا اکا دین دے لی بس سنیاں کوڑ جاؤ تو میں کہے یہ گلتھیک ہے ساتھ ایک کوڑ ایزاز ہے باسی سنیاں ہون اسی باہر ہو جائیے سنیاں اسی تو بچی رہنے چونکہ بھئی اسا ہون ایک بندہ جے توانے گا لکھے بھئی دو دو خالص کری دو دو دنہ لڑنے دی کے لئے لوڑے ہوندہ دو دو چیک کر لیا بھئی ہے دو جیانو یہاں دا خالص یہاں اپنا بھی ہے اس خالص کوئی وہ دا دو چیک کر لو باہن دا خالص خرید دو چلو یہ دیکھو بھی ویک لینیا خالص سکے ہمیں ملاوٹ آ لی رکھے آ سکے جب پس اندھا آ جائے دا لی لو نہیں تے موڑ بھی وہ دا نام ہی خالص ہوئے تے لینہ موڑ بھی خالص ہی چاہی دے ملاوٹ آ لیا کھول نہیں جانا چاہی میرے بچوں مسئلہ دی سمجھ آئی دے کوئی دے اے دسنے مسئلے کوئی شوق ہوئی نہیں اس تو دسی دے نے کہ چلو تبلیغ واسطے آیا تو اے بچیاں ماہیاں بہنا بھائی بزرگ یہ کوئی مسئلہ سن لینا تے نا دے ذہنے جو بہ جائے تے نفع ہو جائے گا کہ جیڑے سننی نہیں نا اندے انہ کو سنیاں نا نہیں جانا چاہی انہیے تو وگاں اور میرے گلو کی ایک ہوئی نہ جائے واضح کار کے دے تو انداز چھڑے ٹھیک ہے اہل سنت کھڑ جاؤ الازم ہے اب سنو اور رکے چلیے ناڑے کور بلنا مسجد اکسہ دے بار کبرانے مسجد حرام دے اندر کبرانے کعبہ شریف دے اندر بھی بات روایات دے مطابق اللہ دے نبییاں دے مدارات سمجھائی جے کہ نہیں جائے کعبہ شریف دے اندر بھی انبیاء دے مدارات سو ثابت ہویا مسجد حرام دے اندر برکتے مسجد اکسہ دے بار برکتے ہیندوں میں مسجد بھی برکتانے اور ناڑ تو انما یہ بھی یہ کرز کرا تو اسی معسوس کرو اگر اور نوٹ کرو اور واج کرو جت جتے تو آنے سنیاں دے مسجد نظر آوے گی ہوتھے اللہ وارے آن دے ناڑ کبر نظر آوے گا ایک کمبینیشن گلڑا شریف مسجد ہے کی کوئی ناڑ مدار داتا صاحب بابا فریض صاحب میں نا تو سی نوٹ کرے آئے جتے جاؤگے اللہ دے ولی ان دے ہی ایسے آئے جتے باندے آئے اپنا گار پچھے بناندے آئے اللہ دے گار پیڑا بناندے آئے تاں ہی تے انہا دیا مداران دے ناڑ مدی آئے ہونے یہ رواج بچھے آئے بابا پیڑا دا تے مسجد دا کیڑا جوڑے کوئی سمجھ جائیے کوئی ناڑ اچھا میں اپنے بلیاں ناڑ جس دن نقیب ناڑ خان تجیرے تسی باروں مولوی تقریر آرتے صدی و خطیب تے پیر یہ نمازی ہو گئے وہ دوساری قوم نمازی ہو گئے انہیں اگر سکالتے ہیں تو سیران ہو جائے ناڑ اے دیا مقدس ہستیاں میں کوئی نماز پڑھ دیا یہ تے نفوس خودسیہ نے یہ بھی کوئی نہیں پڑھ دے لیکن یہی بیڑا گھرک ہونے کوئی نہیں پڑھ دے ہاں جی جدو ہے بڑھا ناڑک پودو سارے ہاں پڑھ دے محفل وجبہ ہی ٹھے ہوڑنا تو مانگ ہو جائے تو جتھا مرید داندھا لے کے اوپے جائے پیر کی نے کہا ہونا ہے کہ وہ آن دینے سے اگاں پڑھ دے مگا آئیتھے ناڑی اگاں جانتے ہیں دینے سے پیشاں پڑھ دے مطلب کی یہ باسی جو پڑھ نہیں کھوڑ دے پا جی آہا لہتے تو آڈی اور مہتے تو آن جا پوری بانڈنار دستانو اچھو رابی چھو بھرینہ آئے مہتو آن پوری بانڈنار دستانو جنہا قوم مادا میں ناڑے آئے انہا چھو بڑے آن نماز پڑھ نہیں ہونی کوئی باڑے سیدھی لینڈتے ہیں چھاٹی تو مٹنگی گردے وہ آپ سیدھی لینڈتے ہیں میں نکھیا ہوں دے اکوری گیا تو میں آئے کہا جی آہ اتھے بیٹھے سانسی سید بھی آئے ناڑے وہ آئے بھی سید اپنا ناڑ کر کے انہا میں بھی اتھے بیٹھے سانسی کہ انہا چاہ چپکائی ہائے روزے ہائے روزے تو پیر انہا چاہ پکائی انہا وہ مریدنو بھی دیتی مرید شدہ آکھ مٹھ ہے جی میرا روزہ ہے انہا کھو ڈنڈا انہا پھات لیا ہائے انجل جلالی جی انہا کیا ہے روزہ ساڑھا ہندہ ہے یا تیرہ ہندہ ہے تسی بھی روزے آنے ہو گئے ہو وہ مریدنو جکی جکی انہا آستان نے دوبار کر لیا بجیتھے گا لیا آنج پائی جی تو انہاں سمجھا رہا ہے کہ نماز کوئی بندہ پڑھ دے نہ کوئی مساجد نال محبت کر دے نہ مساجد جان دے نہ مساجد چران دے نہ مساجد نال پیار میں کہیں بھاری یہ بڑے پیار نال بندیاں کہ بچو اصل چیز دین اللہ دا ہے دین اللہ دے دا کام کرنا کم آلے مولوی پیر فقیر نال دا اور کڑا کام ہے سوائے اللہ دے دین تو کام کرنے نہ دی اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے حضور دے دین دا کام اے میرے عدید و علامہ اکبار احمد اللہ علیہ فرمان نے رہ گئی رسمِ عذا روحِ بلالی نہ رہی اصل دین تو عمل دی کوشش کرو حضور دے دین دی طرف آو لیٹھنا ہو جائے بھائی بھی یہاں آگاں بھی تھوڑا جائے چلیے اوہ بلے 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 توجہ ہے بھائی ویسے جڑی تو ان میں تبلیغ پیا کرنا کو ذہن اچھ بھی باندھی بھی یہ کہ کوئی نہ میربان نہیں توڑی عزیدہ نے من میرے اللہ فرمایا سبحان اللہ دی اسرا پہ اب دیگی لیلہ میرے حضور حضرت امیانی دے گھر آرام فرما رہے ہیں میرے حضور حضرت امیانی دے گھر آرام فرما رہے ہیں سو رہے ہیں اللہ فرمایا جبریل آج درہ دو دخد دروازے پاندھ کرو جنت نو اور سجا فرشتیاں دی جماعت نار لے جا آج میرے محبوب نو بلا کے لیا حضرت سید الملائکہ جبریل امین جدو محبوبہ ہونا ہوئے پھر گھر سجائے جان دے اللہ پاک نے دوزخ بند کر دی تی جنت سجا دی تی ستر ہزار فرشتیاں لے کے جدو جبریل آن لگ گئے نا پھر اللہ فرمایا جبریل جنت ایک امامہ رکھے ہیں چار ہزار فرشتے ہو دے چار چفرے کھلو کے تو رسول اللہ سرکار تے درود پڑ دھیران دے آج جنتی چو لباس بھی لے لے او امامہ بھی لے لے برطن وضو آلے بھی جنتی چو لے لے سرکار نو وضو کروا کے جنتی لباس پہنا کے لیا عزیزہ نے دی وقار سید الملائک جبریل امین گئے نے وکھیا فرشتے کھلو کے حضور دے امامہ شریف کھل درود پڑ رہے نے میرے آلہ حضرت بولے دیا ورمادن نور والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا میرے قریب نبی سرکار میرے مدینہ علی سرکار سونے قربان ہو جاماں آپ سو رہے ہیں یہ تھی تیاریاں ہو رہے ہیں جناب جبریل آون لگے تھے اللہ فرمایا جبریل ذرا براک نہیں لے کے جاؤں ایتے خطیب ادرات ایک بڑا شیر پڑھ دیں میں بھی پڑھ دیں خطیب پڑھ دیں نا تو پھر میں بھی پڑھ دیں جبریل امین گئے تو براک زیر سارے سارے ہیں لیکن سارے براک شوخیاں پہ کر دے ہیں ایک براک آجز ہوئے ہیں براک دوجہ شوخیاں کر دے ہیں تھے ایک براک آجز سی تو بابا اللہ اور اس رسول نو شوخیاں نہیں پسند آجزی پسند ہے متقبر بندہ اللہ نو پسند نہیں اللہ نو آجز لوگ پسند نہیں کیوں نہیں پسند اللہ خود متقبر اللہ متقبر خود ادائے نام قرآن باقی چاہے المتقبر جبار کہار متقبر یہ اللہ دا نام خودی صفت بندیانوں اے سجدہ نہیں اور اللہ خود فرمایا تقبر میری چادر ہے اورے میں کسی اور نو نہیں لین دین دا اور آجزی بندیاں دی صفت میرے ویچ نہیں بندے نو آجز ہونا چاہی دا اللہ آجز نہیں اللہ متقبر بندے نو تقبر نہیں کرنا چاہی دا اوقات نہیں بندے دی تقبر کرنا کس گلتے تقبر کرے چھوٹا پشاب بند ہو جائے تو ہوں اٹھ دن دے ادھی پہلی پشاب ہو جائے تو لہورتہ ہی بجدے جان دن کی ہوئے پشاب نہیں آجزی تقبر پیا کرنا ہے تن دن تو بعد مزار تے قبر ہوتے جنازہ نہ پڑو کیوں بندہ اندر بندہ نہیں رہا پھٹ گیا ہونا ہے ترہی دن شریعتیں جی جادہ تے کہ اگر کیسے دی جنازہ نہ پڑی جائے تو تن دن قبر تے پڑھ لو تن دن تو بعد قبر تے بھی نہ پڑھو کیوں قبر مردہ پھٹ گیا ہے مردہ ہونا شرطے آجزی تقبر کردہ کڑی گلتے کوئی سمجھ آئی ہے جو کوئی تقبر کردی گلتے کرنا ہے بندہ تیری اوقات کی کیسی شہی کوئی نہیں ساڑی گلی کوئی نہیں تقبر کردے اوہ ایڈی بڑی کائنات ہے راتی کردی ہے جو بیکھیا جو ستارے نظر آن دیں انہیں جو ایک ستارہ زمین ہے اور ایک کے ایک شاہ اس تو علاوہ پتہ نہیں کتنیاں کے ایک شاہ اس ستارے اتے زمین ہے زمین دے اتے پاکستان یا جڑا آنگو اٹھا اتے دریاں تھے لے آ جانتا نقشے جانتا اوہ اس پاکستان ہے جو ایک صوبہ پجاب ہے اوہ دے بیچ اگو ایک زلہ حفظہ بات ہے اوہ دے بیچ اگو ایک پینڈٹ اوہ دے بیچ اگو ایک بندہ ہے اوہ دے اگیا کردہ ہے بندہ آتو شاہ کیجئے تیرے پلے کیجئے جڑا اللہ کیا کردنے اللہ نے اگڑ نہیں پساندہ کوئی پیر ہوئے فقیر ہوئے ملوی ہوئے زمیدار ہوئے جگیردار ہوئے بڑا سونا ہوئے بڑا علم آڑا ہوئے آجز ہوئے تے ان پساندہ ہوئے آکڑیا ہوئے تے وہ آکڑ بھاند دیں دیں یہ بندیاں کہیں یہاں نو آیا آکڑ جیڑے گیردہ وہ ندے اندر بڑ جاندی بھر ہو جدو ڈیگ دیں دیں پھر ہو نا نوش ہوندیں اہمیں بھولے پھر ہیں تو سکندر بادشاہ سارے جاند وہ ٹور گئے بندہ آیا میں دمی دارمہ کنی آکھے آؤ اٹھے تاہی میں آکھے باس میں کہے تو اٹھے کوئی نیا دے ندر تاہی بھی نہیں ہو رہی موقع ہیں میں کہے تیری دمینی ہے کہ میری ہے میں کہے تیری یہ نہیں تیری یو ہے جی دیشتو سونہ ہے بابا یہ تیری نہیں تیری یو ہے جی دیشتو سونہ ہے اوہ کچھلا کیس نہیں ہے اوہ غریب ہوئے عمیر ہوئے اکو جنی اندی کبھی کدھی لیکھے آپ بڑے چودری صاحب دی کبر ہے تین بڑی کارشنڈ ہو وہ ڈی ہے یا مڑا کم ہی یہ تے دی نہیں اوڈی ہے اندر پتا نہیں کنوں چنگیاں ہونا ہے اوہ چنگیاں ہونا ہے جنہیں عمل چنگے ہونا ہے میرے سجنوں گلدی سمجھی تو اللہ نے تقبر تے پساندی نہیں عزیدہ نے من تاں ہی تے اللہ باڑے فرمادنے جتن جتن ہر کوئی کھیٹے تے تو ہارن کھیٹے فقیرا جتن دا ملکوٹی پینا تے ہارن دا ملہیرا بھائیا نیمہ ہو جاتے کمالے نیمہ ہو جانا کمالے پچھنا ہونا کمال کوئی نہیں کسے بذرگ تو پچھنا ہو ہر وڑے زمین تے ران دیا ہے بابا جی اتا نہ ہو باندے زمین تے باندے ہو فرمایا جیلا زمین تے بیٹھا ہوئے وہ ڈگدہ نہیں ہاں اینی کل جیڑا کدی ناکھو میں بڑا عالمہ کدی ناکھو میں بڑا پیسے آرہاں کدی ناکھو میں بڑا زمین آرہاں کدی ناکھو میں بڑا سوناں کدی ناکھو میرے کل بڑا پیسہ ہے بھائی آجز ہو جاؤ سب کو چھو دے گیے اسی تے ہمیں ڈیوٹی تے آئے ہیں اسی تے چار دے دنیا دے مالک دی مرزی نہ ڈانگ لگا دے بیا وہ دی دنیا ہے وہ ہی مالک ہے اسی تے کوچھ بھی نہیں اسی یہیں کوچھ نہ ساڑی اوقات ہی کوئی نہیں بھائی وہ دے کسی کونہ اینج کر کے رویہ کر وہ راضی ہوں دے بندہ ہے جدو بندے دے اندر تکبر دا خیال آوے تو حضرت سادی رحمت اللہ علیہ فرمان دے تکبر ازازیل راخار کرد بزندان لانت گرفتار کرد تکبر مکن زین ہارے پسر کے روزے زدستش درائی بسر یہ دیوئے تکبر ہوئے ہوں دے کارڈ بلانگیں دیندہ ہے اے ترجمہ کہ تکبر کرو گے تو بلانگیں کارڈ دے سی تکبر نہ کریا ہے آجیز بندہ تکبر بندے دی بولنی جڑی ہے نا وہ آکڑی ہوں دی وہ ماں میرے تو وہ ماں بڑی شاہ ہے وہ دی میں ہی نہیں جان دی بھی کڑیاں میں اندروں کارڈ شاہتا ہے میں نکڑ گئی ترڑکا نکڑ گئی بہنی گالے عزیزہ نے من وگرامِ قدر سنگیواو سنو اور یاد کر لو جبریل سارے آمبر آقنوں میں دے گئے آکڑے رہ گئے جڑا سر جھکا کے کھڑا پچھیا توں کیوں نہیں انہوانگ شخی کردہ تب بر آق بول کے کہنے دن حضور فرمان دن مَنْ تَبَادَ عَلِلْدَاهِ رَفَعَهُ اللَّهِ جیڑا نیوہاو بھے اللہ ان اوچھیاں کارشد ہے نیوہاو یا سی سائی اوچھیاں کارشد ہے یا اللہ سارے ہی سونے نے آ آ جیڑا روندہ پہ اہدہ کی کرام اللہ فرمایا جیڑا آجازی انہی جبریل لے جا میرے یار نویں جدہی سونے لگ دیل عزیدہ نے دی وکار بہو فرمان دنے مِن کو جیِ تے میرا دل پر سونا تے مین کیوں کر یوں سنو بھاوہ ہوں نہ میں سوڑی نہ میں سوڑی نہ میں سوڑی تینا گوڑ پل لے تیمہ کیوں کریار مناوا ہوں تیو ویڑے ساڑے ہون وڑ دا نائی تیمہ لکھ وسیلے پاوہ ہوں افسوس ہمیشہ میاں حضرت باؤ تیمہ شک دینا مارے جاوہ ہوں توجہ ہے سائیں مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں سنیے اور یاد کیجئے اللہ اکبر کبیر مریعقہ علیہ السلام بھائی بھائی آج اراند ہے بھائی بیان میں تھوڑا آج اراند ہے گالے بوری کار چڑی ہے میری سرکار آپ سو رہے ہیں جبریل امین جنت جو سونا اور چاندی دے مرکتل ہے تو یہ تھے سوال بزرگ کر دیں کہ سونا چاندی دے استعمال کرنا ممنوع ہے تو حضور باس تے سونا چاندی کیوں لے اندھا گیا تو پھر بزرگ جواب دیں دیں بھائی کیتھے حضور جانا سوئے ہوتھے ممنوع نہیں جنت اچھے سونا اور چاندی دے ہی ضروف اونگے برطن اونگے اللہ جنت اچھے لے جائے دے مزے بڑے نے ہاں جی مڑا ساٹے بندے دے آگ شہر دے نسان جنت دے لوڑی کو انہیں پران راکھ لگا کوئی سمجھے آہ تُوزی بے کیا اوڑا دن جنت بھی دوزاک بھی پران کھا رہا بہشے پہ جی بڑے امیر ہو گئے آہ جنت نو بھی پران کھا رہا شڑی آگے اللہ پاک تے دی تعریف بڑی کی تو یہ قرآن پاک اچھتے تو سا پران کھا رہا یاد رکھو جنت دی طلب کرنا سننا تے رسول اللہ صحابہ دی اولیاء اللہ دی ایس چیز اچنا بے کرو باسی اوڑے تو جنت مگنی نہیں اسی مگنی ہر شہ اللہ تو مگنی جائی دی ہے تے آر ویڑے مگنی جائی دی جنہ بڑا مگی اوڑا راضی ہوندہ میرا بندہ میرے تو مگ دے بے نیاز تے اوہ آسی ہو دے تو بے نیاز تے نیاز تے تو دے نیاز مند ہو آر ویڑے مگنے دولت بھی مگیا کرو اللہ پتر بھی مگیا کرو سوک بھی مگیا کرو کدھی مگیا زیاد نہیں جاندہ اور کو جنا دی تے اس تے نیکیاں اس تے لکھین دی جا سینبہ انی واری مگیا آس دو آما نیکیاں بے شمار مگنیاں آر ویڑے رہنا چاہی دے یا لاوی دے یا لاوی دے ان منگن پساند جونے تے کیونہ منگی اللہ پساند نے مند تو مگ دے رویہ کرو ہاتھ چاہی رکھے کرو دے لج منگی رکھے کرو سائیں کدھی میروان ہوگا دیشہ جبریل امین آئے تو سرکار سو رہے سا عزیز آنے دیوکار جناب جبریل امین نے اپنے ہونٹ مبارک رسول اللہ سرکار دے تلویات لائے تھنڈے اوٹ جبریل دے سرکار دے تلویات نڈ لکے میرے حضور نے اکھا کھولیاں جبریل ولو تکیا استفامیاں انداز نڈ کے ہاں جبریل کی میں اٹھایا جے تو ایک پرانے شاعر نے بڑا سونا جملہ بولیا عرض کی تی جبریل قدمان و چمکے اٹھو جوہاں کا ربدہ پیام آگیا ہے سواری لئی دردے ہے پراک آیاں تیوہاں پھڑن لئی خلا آگیا ہے اللہ اکبر جاکسا جب پہنچے محمد پیارے نبی سر کھڑے التدار ایچ سارے تی جبریل سب نو اعلان کیتا سفان ٹھیک کر لو امام آگیا ہے محمد اللہ اعلان محمد اعلان یا حسول اللہ تحقیم ہر ہیدری یا حقیم نبو زندہ با میرے نبی پاک سرکار نے قدمان تبوسہ دے کے سید الملائکہ نے اٹھایا بیدار کیتا اللہ اکبر اور نبی پاک سرکار نے وضو کروایا اور جیڑا وضو والا پانی سی اللہ فرمایا بچا جون کے تلووں کا دھون بنا مجنت کا رنگ و روغن جیڑا سرکار دے تلویان دا پانی سی اللہ فرمایا اے جتنے ستارے نے ان ان لا ستارے چمک رہے ان ان لا تے جنت دیا دیوار میری جنت بھی سونی ہو جائے گی تارے آدھ نور بد جائے گا جنان دل ہا کی پائی اترن کٹور تارو نے بھر لیے تھے اللہ اللہ للمتقین بیلی آئے نے انہا سارے آدھا بہنا قبول کر یا مولا کریم اپنے حبیب دا صدقہ جدن میرے سکجن یار بیلی سنگی آئے نے انہا اندھے دل وچ کوئی دعوانے اگر کوئی بیمار ہے تو صحت دے بھوکھا ہے تو رزق دے بے اولاد ہے میرا بچہ بے اولاد ہے ایدہ بھائی اللہ سنے ایسنو اولاد عطا ہے میرے مالک مولا اپنے معبوب دا صدقہ ایدی جوڑی بھر دے تیرے خزانے ایدی کمی اپنے یار دی کردہ صدقہ ایدی خیر دی جوڑی بھی بھر دے یا اللہ اور جڑے بچے بچیاں نے دلہ مجھ دعوان رکھی انہیں پوریاں کر سلاللہ تعالی